دوستو آج کے سوڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پیٹیم والٹ میں ایک ایٹیم کارڈ زاری کیا ہے جسے ہم ٹرانسفیریم کارڈ بھی کہتے ہیں دین اسے کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے دین اسے کیسے یوز کیا جاتا ہے کیا اس کے بینیفیٹس ہیں کیا اس کے کوئی بینیفیٹس ہیں یا پھر نہیں ہے اس سوڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹلی زانکاری دینے والا ہوں دینے اسے کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے تو گائیس یہاں پہ سب سے پہلے ہم ہمارا گوگل پلائی سٹور کو یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں دن یہاں پہ اوپر ایک سرچ بار ہے اس میں یہاں پہ پیٹیم یہاں پہ آپ کو لکھ کے سرچ کر دینا ہے دن اسے آپ کو جو لیٹیشٹ ورزان ہے اس میں یہاں پہ انسٹول کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اوپن پہ کلک کر دینا ہے آپ جیسے ہی پیٹیم کو اوپن کرو گے آپ کے سامنے اس طریقے کی انٹرپیس آ جائے گا اب گائیس یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ جو مائی پیٹیم ہے اس کے سیکیر میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو کہ پیٹیم والٹ لکھا رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے آ جائے گا یہاں پہ آپ کو نیچے کی اور کرنا ہے دن یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو کی پیٹی ایم والے ٹرانسیٹ کارڈ یہاں پہ یہ دیا گیا ہے سبی کے موبائل میں یہاں اپ ڈیٹ کر دیا ہے اگر آپ کے موبائل میں نہیں آ رہا ہے پیٹی ایم اپ ڈیٹ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اسے ایک بار سے اپ ڈیٹ ضرور کر لیں یہاں پہ اس کے پہلے بینیفیٹس پڑھ لیتے ہیں یہ کارڈ ہمیں کس طریقے سے یوز کرنا ہے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھا رہا ہے یہاں پہ ڈیوائس کو ویریفائی کرے گا تو آپ کو لوکیشن کو اون کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پہ آپ کے فون میں بھی دیکھنا کو مل جائے گا تو یہاں پہ یہ ٹرانسفریم کارڈ ہے اس کا ہم یوز یہاں پہ دیکھ سکتا ہو کہ یہ بینیفیٹس یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو یہاں پہ بینیفیٹس کیا کیا آئے گا یہاں پہ سب سے پہلے آپ پے اینی اون لائن کر سکتے ہو اس کارڈ کے ذریعے دوسرا شوپ اینی ٹو یہاں پہ اسٹور پہ یہاں پہ پے کر سکتے ہو تیسرا ہم یہاں پہ میٹرو باس پیمنٹس کر سکتے ہو اور تیسرا چوتھایں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ اس کا جو کنٹرول ہے وہ یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہو اس کے بعد میں یہاں پہ ہاؤ ٹو انہوں نے دے رکھا ہے کہ ایسے آپ کو اسے ایکٹیبئیٹ کرنا یہاں پہ آپ کو سیٹ پین کرنا ہے اس کے بعد میں کارٹ کو ایکٹیبئیٹ کرنا ہے دє não آپ یہاں پہ شوپنگ کے لیے ریڈ آرنا ہے چلیے ہم اسے ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بس آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں اس طریقے سے آئے گا تو اسے یہاں پہ آپ کو ایکٹیویٹ لکھا رہا ہے اس ایکٹیویٹ پہ یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ ایکٹیویٹ پہ کلک کرو گے یہاں پہ آپ کو فنگر پینٹ ڈال رکھا ہے تو فنگر پینٹ بھی ڈال دینا اگر نہیں ڈال رکھا ہے تو یہاں پہ آپ کی جو Nelson Payment Bank ہے اس میں یہاں پہ جو Password ڈال رکھا ہے وہی Password یہاں پہ Enter کرنا ہے اگر آپ دوسرا Password Enter کرو گے تو یہ Work نہ ہی کرے گا تو یہاں پہ میں وہی والے Password ڈال لیتا ہوں جو میری Payment Bank میں میں نے ڈال رکھا ہے Ingerpinٹ لگا دیتا ہوں Then یہاں پہ میرا جو Card ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو کہ یہاں پہ ہمارا جو Transferium Card ہے وہ یہاں پہ Active ہو چکا ہے then Guys یہاں پہ Payment Setting کی بول رہا ہے کہ آپ online payment setting کو off کرنا چاہتے ہو یا پھر on کرنا چاہتے ہو یہاں پہ message بھی آ چکا ہے congratulations کا ہمارے پاس اگر آپ online shopping کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو on ہی رکھنا ہے then activate now پہ آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو یہ بول رہا ہے paytm wallet transferium card آپ کا جو activate ہے وہ successfully یہاں سے کر دیا ہے then آپ اسے کہیں پہ بھی use کر سکتا ہو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا جو card ہے اس کا name آ چکا ہے دن یہ روپے card ہے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ جو بھی آپ کا جو نام ہے وہ یہاں پہ نام آ جائے گا آپ کا جو بھی نام ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا then card number یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد میں یہاں پہ اگر آپ physical card کے لئے apply کرتے ہو تو یہاں پہ coming soon دکھا رہا ہے اس کے مطلب بہت ہی جلد یہاں پہ paytm یہاں پہ جو physical card ہے اس کو بھی یہاں پہ مانوا سکتے ہو آپ بٹے یہاں پہ coming soon لکھا رہا ہے تو دیکھنا پڑے گا کب تک یہ آ سکتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ manage card یہاں پہ دیکھ سکتا ہو manage card لکھا رہا ہے اس پہ click کر کے آپ card کو manage بھی کر سکتا ہو یہاں پہ میں fingerprinter لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ card کو کس طریقے سے یہاں پہ manage کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو اس کی جو limit ہے وہ یہاں پہ 1 لاکھ روپیز ہے then یہاں پہ یہ جو card ہے اس کو یہی سے آپ manage بھی کر پاؤ گے اس کے بعد میں یہاں پہ اس کے benefits یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہو اس پہ click کر کے میں نے اس کے جو benefits ہے وہ آپ کو already بتا دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو bank آنا ہے then یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس یہ card آپ کا activate ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو card کو activate کرنا ہے activate کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے صرف آپ کو paid environment bank ہے اس کے password ڈالنا ہے then یہاں پہ یہ automatically activate ہو جائے گا ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کو like ضرور کر دینا چینل پہ نہیں تو subscribe کر دینا اور بیل ایک ان کو پریج صلور کر لینا